اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا بیرا فوڈ فیوزن میں تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن وی دالو کی کری تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چکن ہے 500 گرام اور یہ آلو ہیں کٹ کیے ہوئے ہاف کے جی تو ایک کڑائی میں ہم نے دو پیاز لینے ہیں اس میں آئل ڈال کے ان کو براؤن کر لینے ہیں پیاز کو بری کٹ کرنا ہے یہ پیاز براؤن ہو گیا اب اس میں ادرک لسن جائے گا یہ کٹا ہوا ادرک لسن ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا براؤن کر لیں اور اس کے بعد اس میں ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے ٹیمارٹر ہم بعد میں ایڈ کریں گے چکن کو تھوڑا سا بون لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے یہ تین ٹیمارٹر ہیں پیل کیے اور دو گرین چیلیز ہیں یہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے یہ دو علو بغھارے اور ریڈ چیلیز اور ساتھ میں نمک اور ہلدی پاورڈر جائے گا اب یہ تینوں چیزیں اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کمیاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ کورما مسالہ جائے گا ون ٹی سپون چکن کورما مسالہ اور یہ سالن مسالہ ون ٹی سپون یہ دونوں چیزیں آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب دھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں اور گریوی سی بن جائے اور اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لیں تاکہ آئل الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے مسالے سے اور یہ دیکھیں آئل الگ ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور آلو کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا لو ٹو میڈیم پہ اور یہ دیکھیں آپ چیک کرتے رہیں یہ دیکھیں آلو اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں ہاف لیمن ایڈ کریں گے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ہرادنیا اور ہری میرچیں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے بن گیا ہے اس میں آئل بہت کم یوز کیا ہے اس کے اوپر تری والا سالت نہیں بنے گا آئل بہت ہی کم ہے اس میں یہ فلیم آف کریں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں میں نے اس کو چاولوں کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو جس چیز کے ساتھ مرضی سرف کریں اور یہ دیکھیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا